اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو میں ہوں جعفر تیار اور پیش خدمت ہے ایک پروگرام اصلاح عقیدہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب فضیلت الشیخ ابو انشاکاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کسیب آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو اجزائے خیر دے آپ نے پیس ٹی وی کے آنگن میں ہمیں خدمت کا موقع دیا اور ہمارے اصلاح کے لیے آپ تشریف لائے میرے آپ سے یہ سوال یہ ہے پچھلی پروگرام میں اس کے آخر میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات مزید پیدا ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں اور آپ کا جو ایک جواب تھا مجموعی طور پر وہ تقریباً یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے آپ کا جواب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا جنگ بدر کی طرف ہم اپنی سوچوں کو لے کے جاتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی لاشوں کو ایک کومے میں ڈالا اور پھر بعد میں ان سے خطاب کیا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے رسول اللہ کو مخاطب کر کے ارز کی کہ یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں اور تم سے غالباً اس طرح کی الفاظ ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں یعنی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی یہ سن رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ مردے نہیں سنتے یہ تھوڑا متزاد معاملہ نہیں ہے میں نے جو کہا مردے نہیں سنتے یہ ایک فارمولے کی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے اور جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فارمولے سے ہٹ کر اگر ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو وہ اس فارمولے میں اس اصول کے خلاف نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر یہ فارمولہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آنے والا ماں اور باپ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ ماں اور باپ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے لیکن ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ایسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی ماں ہے باپ نہیں ہے لیکن کوئی شخص ایسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو ایک استثنائی صورت رکھتا ہے اس واقعے کو دلیل بنا کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچے پیدا ہی بغیر باپ کے ہوتے ہیں اچھا پھر اس سے ہٹ کر خود حضرت آدم علیہ السلام وہ بغیر باپ اور بغیر ماں ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو نسل چلائی وہ حضرت حوہ اور حضرت آدم کے ملاب سے چلائی لیکن جو ان کا اپنا وجود ہے حضرت حوہ کا اور حضرت آدم کا علیہ السلام وہ اس فارمولے سے ہٹ کر ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا یہ اعتراض کرنا سوال کرنا کہ اللہ کے حبیب آپ مردو سے گفتگو کر رہے ہیں یہ اعتراض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں دل و دماغ میں کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ خود وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو ہمارا ذہن بنایا ہے جو تعلیمات دی ہیں آج کا آپ کا طرز عمل اس تعلیمات کے خلاف ہے کہ تھوڑا مختلف ہے تھوڑا مختلف ہے اور جب ہی سوال اٹھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں سجد عائشہ سے جو روایت آتی ہے اس میں یہ سراحت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت یعنی ہمیشہ نہیں یہ لوگ اس وقت یہ جان رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں میری باتیں سنوا رہا ہے میرے جملے انہیں سنوا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ میں نے سچے پا لیے جو تم سے وعدے ہوئے تھے کیا تم نے ان کو سچا پایا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم جس شخص کو ساری زندگی جھوٹا کہتے رہے وہ کتنا سچا نکلا اور تم جو خود کو سچا کہتے رہے باپ دادا کے دین پر تم کتنے جھوٹے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں تمہارے سامنے وہ عذاب وہ سب کچھ تمہارے سامنے دکھا دیا دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ علمین نے فرمایا انہم لیالمون الانا کہ یہ لوگ اس وقت جان رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی معمول نہیں ہے فارمولہ نہیں ہے اس وقت اللہ نے میری بات انہیں سنوانے کے لیے ان کو سننے کی صلاحیت دے دی ہے اس وقت نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد ہوگی الان کے الفاظ اس کو ٹھپا لگا رہے ہیں کہ حد بندی کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں الان اس وقت اور آج کی بات ہے اور اس کے بعد بات ختم ہے قصہ ختم ہے یہ بالکل سیم ایسی بات ہے جیسے آپ کے برابر میں کوئی چھوٹی سی دیوار ہے یا بائیک کھڑی ہوئی ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار بائیک کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا دیوار پہ چڑھتا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا اس پہ نہیں چڑھو گر جاؤ گے وہ نہیں مانتا وہ پھر چڑھ جاتا ہے آپ پھر کہتے ہو بیٹا نہیں چڑھو گر جاؤ گے آخر وہ گر ہی گیا وہ چڑھا اور گر گیا اب آپ تھوڑا سا اس کو سبق دینے کے لیے اب آپ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں مزہ آیا ہم ٹھیک رہے ہیں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزہ آیا ٹھیک ہے میں جو اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا وہ تجھے پلے نہیں پڑھ رہی تھی بات اب مزہ آیا اب ٹینٹے کرتا ہے پھر بعد میں جا کے آدمی اس کو اٹھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے چپ کراتا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو وہ تانہ دیتا ہے تاکہ اب زندگی بھر کے لیے اس کو یہ سبق مل جائے کہ بڑوں کی بات ماننی بھی چاہیے سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تو اس وقت اللہ تعالی نے ان کو وہ بات ان کی سنوا دی تو آپ نے بھی یہ وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں نہ اس سے پہلے سننے کے عادی تھے اور نہ اس کے بعد سنیں گے وہ ایک خصوصی موقع ہے اور استثنائی صورت ہے اور یہ عام فارمولے پر اس کا انتباق نہیں ہوتا آپ نے کہا یہ عام فارمولے پر اس کا انتباق نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمانہ غالباً بخارش شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی مرضے کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جو اس کے اہل و آیال جو اس کے دفنانے والے جب قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قدموں کی آہت سن رہا ہوتا ہے روزانہ کتنے سارے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں آپ کہہیں عام فارمولے سے ہٹکے ہے یہ معاملہ تو عام فارمولے سے کس طرح ہٹکے آئے جاتا ہے دیکھیں اگر قبر میں دفن ہونے والا سنتا ہی ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو مید کے ورسہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہت سنتا ہے آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا جو سکتے سے پہلے سنتا آپ وضاحت فرمانے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے حدیث میں لوٹنے والے کی سرحت ہے کہ جب مید کی ورسہ لوٹتے ہیں تو سنتا ہے آتے ہیں تو نہیں سنتا ہے ایک بندہ سنتا ہے مثلا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے جب آپ بات کریں گے تو بھی میں سنوں گا اور برابر والا بات کرے گا تو بھی میں سنوں گا یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی نہیں سنوں گا آپ کی سنوں گا اگر مردہ سنتا ہے تو پھر وہ صرف واپس جانے والوں کی کیوں سنتا ہے آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا یہ بھی استثنائی صورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ جن پر تو تکیہ کرتا تھا جن پر تو بھروسہ کرتا تھا جن پر تجھے بڑا مان تھا بڑا ناز تھا میرا ابا میرا نانا میرا دادا میرے دوست میرا تایا میرا پوپا میرا خالو بڑی تو زندگی بھر ان کے لیے سارا کچھ کرتا تھا آج وہ لوگ تجھے یہاں مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی تیرے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے سب کو چھوڑ چاڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ محدثین میں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو مجہول پڑھا اور وہ یوں پڑھا اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورسہ ہیں ان کے جوتوں کی آہت سنی جا سکتی ہے یعنی اگر وہ سنتا تو وہ سنی جا سکتی تھی یعنی میت کے ورسہ جو لوٹ رہے ہیں اگر وہ سن سکتا تو پھر اس وقت ان کے جوتوں کی آہت کو سلا جا سکتا تھا لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے بعض لوگوں نے اس کو مجہول بھی پڑھا اور یہ بھی اقیرات محدثین کی معروف ہے بعض علماء نے ایسا بھی اس کو پڑھا ہے اور اگر اس کو معروف بھی پڑھا جائے کہ نہیں وہ لازمی سنتا ہی ہے تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت اس کو صرف یہی چیز بتانے کے لیے کہ اس وقت کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے پھر وہ سنتا ہے تو صرف جوتے کی آہت ہی کیوں سنتا ہے باقی سب کچھ کیوں نہیں سنتا صرف جوتے اور باقی کی قرآن میں خود نفی کی حدیث نے تو یہاں کہا جوتے کی آہت سنتا ہے وہ سننا کیا سننا ہوا جو صرف جوتے کی آہت تک مادود ہے دوسری کوئی چیز نہیں سنتا اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جو لوگ فوت ہو گئے اور قبروں کے اندر چلے گئے اے نبی اگر تو ان کو سنوانا چاہے تو نہیں سنوا سکتا تو جب اللہ کے نبی قبر والے کو نہیں سنا سکتا ہے تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے جس میں یہ پاور ہو جو مردوں کو سنواتا بھی ہے لیکن آپ اس بات بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا جب آپ قبرستان میں جائیں تو سلام کہیں اور آپ کا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے بلکہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں کیا یہ حدیث درست ہے یا یہ موقف درست ہے دیکھئے یہ بات درست ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو آپ انہیں سلام کریں لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ سلام اس نظریے سے کریں کہ چونکہ وہ سن رہے ہیں اور چونکہ وہ جواب دیں گے لیازہ ہمیں سلام کرنا چاہیے قبرستان جا کر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یارالکبور وغیرہ دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ سنیں البتہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ سنیں اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں امام قرات کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا قل یا ایہوہل کافرون لا عبد ما تعبدون اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اب وہ یا ایہوہل کافرون جو کہتا ہے کفار کہ رہا ہے تو وہ کفار کو مخاطب کر رہا ہے جبکہ اس کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہیں اس زمانے میں تو چلو کافر تھے جب آیت اتری تھی سورت اتری تھی آج تو کافر مسجد میں تو نہیں کھڑے ہوئے اور امام نواز میں پڑھ رہا ہے تو وہ کس کو سنوارا ہے اب قرآن مجید کی یہ سورت چونکہ اسی طرح اتری ہے اسی سیغہ ندا کے ساتھ اتری ہے تو ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں یہی معاملہ وہاں اس دعا کا ہے یہی معاملہ اتحیات میں السلام علیکہ ایہاں نبیوں پڑھنے کا ہے یعنی اللہ نے یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھ لائی ہے ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں اور اللہ کو سننا چاہیے کیونکہ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں تو اس لئے اللہ کے پاس دعا کو جانا چاہیے اور اللہ کو سننا چاہیے اور پھر کوئی کسی کے پاس اللہ اس کا ثواب پہنچا دے اس کا فیدہ پہنچا دے وہ دوسری بات شیخص صاحب یہ دیکھیں نا کہ جب ہم قرآن کریم کی آیت کے آپ نے بات کی ہے نماز کی حالت میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں سواز و کافروں کی تلاوت کر رہے ہیں یہ گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھنے ہیں باقی معاملات اللہ کے سکتے ہیں لیکن وہ جو قبروں پہ جا کے مردوں کو سلام کرنے کا معاملہ ہے وہ قبرستان میں بقیدہ جا کر ہے اور اس میں تخاطب کا جو آپ نے ندا کی بات کیا تخاطب کا انڈیکیشن ہے تخاطب کی انڈیکیشن ہے کہ اسلام علیکم اہل الدیار اے ان گھروں کے رہنے والے تم بس سلامتی ہو من المؤمنین والمسلمین اے مؤمنوں میں سے بقاعدہ انڈیکیشن ہے ندا ہے تخاطب ہے تو اس بارے میں آپ کیا کریں وہ بقیدہ قبرستان میں جا کر کہا جا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے تو کوئی نہیں کہتا اسلام علیکم اہل الدیار اے من المؤمنین والمسلمین وہ بھی کہ جب تم قبرستان کے پاس اب مسجد کی دعا آپ کب پڑھیں گے جب مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں جب مسجد میں آئیں گے چیک ہے گھر میں داخل ہوتے وقت تو مسجد کی دعا نہیں پڑھیں گے تو وہ قبرستان کی دعا ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں گے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے آپ دعا پڑھیں گے یعنی جس طرح ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے داخلے کی دعا پڑھیں گے بزار میں داخل ہوں گے تو بزار کے داخلے کی مسجد میں مسجد کے تو وہ قبرستان کے داخلے کی ایک دعا ہے وہ دعا ہمیں بتلائی ہے رہا تخاطب کا معاملہ تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ قرآن مجید میں اسی طرح کہا گیا یا فراؤن مصبورہ فراؤن کو مخاطب کی آج امام تراوی میں بھی نماز میں بھی یہ آیات پڑھتا ہے اور فراؤن کو مخاطب نہیں کرتا آیت پڑھتا ہے لیکن آیت میں متخاطب ہے فراؤن سے آیت میں یا ایوہ الكافرون کفار سے تخاطب ہے لیکن وہ ندا ان کو نہیں کر رہا اللہ نے اس وقت یہ آیت جیسے اتاری ہم اس کو آج بھی اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ فراؤن سن رہا ہے یا کفار سن رہے ہیں یہ عقیدہ نہیں رہا اسی طرح یہاں یہی عقیدہ ہوگا ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں اچھا چلیں اس بات کا درخت تھوڑا سا بدلتے ہیں یہ فرمائی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں ہمارے نظر سے اوجل ہو جاتے ہیں ہم انہیں دفنا دیتے ہیں شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو یا زندہ ہیں بلکہ انہیں رزق بھی دے جاتا ہے اور تم اس کا اتراک نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پہلے تو میری بات کا آدھا جواب آپ نے خود دے دیا ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقولو لمن یقتلو فی سبیر اللہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اب ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے مردہ ہونے سے منع نہیں کیا ہونا الگ بات ہے کہنا الگ بات ہے یہ دوسری دو الگ الگ بات ہے اللہ نے جو منع کیا مردہ کہنے سے منع کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو جو قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے قتل پہلے زندہ ہوتا ہے پھر قتل ہوتا ہے بعد میں فورد ہو سکتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے دو بھائی کسی جگہ جہاد کرنے کے لئے گئے ایک بھائی زندہ آیا اور ایک بھائی کی لاش آئی ان دونوں میں شہید کون ہے جو مسکراتا ہوا آیا ہے یا جس کی لاش کفر میں لپٹی ہے وہ بلوم مجھے جس کی لاش جو ہے وہ لپٹی اسی کو شہید کہیں گے تو شہید ہونے کے لئے مرنا ضروری ہے ورنہ شہید نہیں ہوگا اگر مرے گا نہیں شہید نہیں ہوگا اور اگر شہید کو اسی طرح زندہ مان لیا جائے اور قرآن کی بھی یہی مراد ہو کہ جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تو شہید کی بیوی دوسرا نکاح عدد گزارنے کے بعد کر سکے گی اگر زندہ مان لیا جائے تو پھر تو نہیں کر سکے گی اور اس کی بیوی دوسرا نکاح کرتی ہے ویسے ہاں کرتی ہے ہم نے بہت سارے مجاہدین کو دیکھا ہے جن کے میاں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں آج دوسروں کے پاس فوجیوں کو بھی دیکھا ہے اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے پھر شہید کا ترکہ بٹے گا تو زندے کا ترکہ کوئی باندھ سکتا ہے وہ اس کی بیوی عدد بیٹھے گی زندہ خاند کی بیوی عدد بیٹھے گی تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ شہید مر گیا ہے اللہ رب العالمین نے شہید کا جو ایک رتبہ ہے اس کے احترام میں مومنین کو لفظ موت کا اس کے لئے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ موت کا لفظ حوصلہ شکن لفظ ہے اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں اور خاص کر اس وقت کفار نے کہا کہ میاں ان کو کیا تو ویسے مر گئے اور دنیا سے بھی گئے آخرت پر تو ان کا ویسا ایمان نہیں تھا کفار کا اللہ نے کہا نہیں اصل عبدی زندگی تو ان کو اب بھی لی ہے یہاں تو یہ دکھی تھے اب ہمارے پاس جنتوں کی صورت میں اسائش اور انعام و کرام میں رہیں گے اصل زندگی تو اندہ ربہم یرزکون کے الفاظ بھی ہیں اندہ ربہم یہ نہیں کہا کبر میں اندہ ربہم اپنے رب کے پاس یہ کھاتے بھی ہیں روزی دیے جاتے ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے ان کے سبز رنگ کے جسم ان کو دیے جاتے ہیں ان کی روحوں کو اور وہ سبز رنگ کے پرندوں میں جنت کے میوے کھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نیچے کندیلیں لگائی ہوئی ہیں کچھ پنجرے ٹائم کا آپ کہہ لیجئے یا دھو سے ٹائم یا یہاں ہاتھ کو آکر وہ پرندے اس میں آرام کرتے ہیں راحت پاتے ہیں تو اس طرح یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے وہ انعام و کرام وہاں رکھے ہوئے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا لا تقولو ان کو مردہ کہو نہیں کہو نہیں پھر یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے راستے میں بھی دوسرا نکاح بھی کرے گی عدد بھی بیٹھے گی اس کا ترکہ بھی پڑھے گا جائداد کا بٹوارہ بھی ہوگا اس میں کوفت ہو گیا ہے چیک ہے